جی گوڈ ماننگ ٹو ایوری ون عزیز سنڈے سکول ٹیچرز بچوں والدین اور ہم خدمت ساتھیوں ہم آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت تتلی ہاں تتلی جی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تتلی کو خوبصورت تتلی بننے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت سے مراحل سے گزر کر وہ مکمل ہوتی ہے اور اب وہ اپنے کام سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہر ایک سے پیار کرتی ہے کیونکہ وہ ہر پھول کے پاس جاتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے اس کو ہر طرح کے حالات میں تسلی دیتی ہے بارش میں دھوپ میں گرمی میں سردی میں اور اس کو یاد دلاتی ہے کہ تجھے خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے کہ تیرے وسیلہ سے دنیا خوبصورت ہو اور ہم یہ جانتے ہیں پھولوں کے دریہ سے پھول سب کو اچھے لگتے ہیں اور پھر تتلیاں تو اس خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہیں اسی لیے امانداروں کے لیے بھی کہا گیا ہے پہلا کرنٹیوں اس کا چھٹا باب اور اس کی انیسمی آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بطن رول قدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوئے ہیں اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو امانداروں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے نہیں ہو اور آپ کو خدا نے دوبارہ اپنا بنانے کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے اس مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سلیب پر اپنی جان دے دی وہ مر گیا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ بڑی قیمت اس نے ادا کی ہے اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اماندار کی زندگی دوسروں سے خدا کو جلال ملے جلال دینے کا مطلب ہے کہ آپ کے کام ایسے ہوں کہ آپ دوسروں سے محبت رکھیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس سلسلے میں پانچ باتیں ہیں اپنی اہمیت کو سمجھیں اور خود سے پیار کریں سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں کسی کو تکلیف نہ دیں جیسے تطلی کے وسیلہ سے نظر نہیں آتا کہ وہ کسی کو تکلیف دیتی ہوگی بلکہ سب کو خوش کرتی ہے سب کے لئے خوشی کا باعث ہوتی ہے ہمیشہ مصبت ہی سوچو یعنی اچھی بات سوچو بری بات اگر کہیں سامنے آئے بھی تو اس پر گوھر نہ کرو اور ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے والے بنو جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں وہ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکون میں رہنے دیتے ہیں اور جو دل میں غصہ بھر کے رہتے ہیں وہ خود بھی پرسکون نہیں رہتے اور دوسروں کو بھی پرسکون نہیں رہنے دیتے اس لئے کہا گیا ہے کہ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو ظاہری خوبصورتی نہ ہو بلکہ ہر طرح سے روحانی خوبصورتی بھی ہو جیسے تتلی کے ذریعہ سے ہمیں ظاہری خوبصورتی بھی نظر آتی ہے اور اس کے کاموں کے ذریعہ سے بھی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہر ایک کو پیار کرتی ہے تسلی دیتی ہے اور ہر ایک کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے ہماری زندگی کیسی ہے ہاں خاص طور پر بچے جی آپ کی زندگی دوسروں کو بھلائی کے لیے ہو اور اسی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو تینکیو ویری مچ خدا حمد آپ کو برکت دی